چودہ مظہرے دوہین وہ مجھے اچھا کیا بتا رہے ہیں بھائی لوگ سمجھتے کچھ ہیں جا کے جو تشریح ہوتی نا وہ ٹھیک نہیں کرتے ہم نے پہلے کہا مظہر چودہ ہے قدرت چودہ ہے نمائند چودہ ہے اللہ سامنے نہیں آئے گا چودہ کو سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں مانو مجھے آپ یہ رمال دے صرف مجھے پانچ منٹ دے دو ساری زندگی یاد رکھو گے کہ مرتضہ پڑ گیا چودہ مظہر ہے یہ آپ نے مجھے کہا ہے تو کیوں کہ لوگوں کے ذہن میں آتا پتہ نہیں یہ علی کو اللہ کہہ کے جا رہا ہے میں آپ کو مظہر سمجھاتا ہوں بے شک میں ایسی کل کلیر کر کے جا ہوں تاکہ لوگ خوش ہوں لوگوں کو پتہ چلے علی والے کتنے باکمال ہیں ہم چودہ کو اللہ نہیں علی والی اللہ کے قائل ہیں مظہرِ دوحید کے قائل ہیں کتنے یہاں بیٹھے ہیں علی اللہ کے نہیں علی والی اللہ کے قائل ہیں ایک جملہ انشاءاللہ تاریخ ہی بات ہوگی سارے کنوں پر بیکھ دے ہو مرتضہ نو عربی میں دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں ناظر جڑا بیکھیا جاوے منظور ناظر منظور چودہ مظہر ہے چودہ ہجاب اللہ ہے اس ساری انگلہ میں کٹھی ہے ایک کوئی مثال ہو جا گا ہجاب کے معنی بھی یہ نہیں کہ اللہ کہیں چھپکے بیٹھ گیا ہے جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا جو چھپ جائے وہ معلوم ہوتا ہے جو معلوم ہو وہ محدود ہوتا ہے جو محدود ہو وہ زمانے میں آ جاتا ہے جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا ہجاب کے معنی بھی منھر اے تو اسے چنگا کی تا کہ میں شابہی مقاجمہ بات جو کہا نہیں جو انہوں نے ساری بلایا سی نہیں اب حقیقت سمجھو ناظر منظور یہ سامنے کیا ہے اسے کہو ہجاب چودہ ہجاب اللہ سمجھانے لگا ہوں ناظر منظور یہ جیسے ہی ہجاب سامنے آیا نا آپ ناظر ہیں میں منظور ہوں سامنے کیا ہے جیسے ہی ہجاب سامنے آیا نا اس نے کام کیا ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا لیا یہی میرے امام جدہ مفصل عالمین ناظر ہے اللہ منظور ہے ہم جودہ ہجاب ہے ہم جودہ ہجاب ہے اللہ سامنے نہیں آئے گا سامنے ہم جودہ ہے تین منٹ تین منٹ گندر اگر موجزاتی مجلس ہوگی مالک شہنشاہ وفا باب الحوائد کھڑے ہیں موجزاتی مجلس ہوگی ناظر منظور ہجاب ہجاب نے کیا کام کیا ناظرین کی نظر سے منظور کو لیکن ہجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے ہجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے جودہ ہجاب اللہ ہے اس لیے دولی کہتے ہیں مائوت کی عبادتی نہیں کرتا جتے علی نے دیکھا نہ ہو مظہر علی آئے آئے آپ سلام مت رہے ٹیم تھوڑا ہے میرے کو ٹیم ہوندھا نا بے شک ناظر منظور ہجاب میں لکھناؤ پڑے آئیت اللہ زندہ حمید الحسن ساڑھے تین لاکھ کا مجمع تھا انٹرنیٹ پہ دیکھ لو انیس منٹ تک آئیت اللہ حمید الحسن طالب جوری صاحب کے استاد کھڑے ہوکے کہتے ہیں مرتضی ایسی بات کوئی نہیں سمجھا سکا میں اکیلا مشتد لکھناؤ کا تجھے دات دیتا ہوں مجھے سونے کا تمغہ دیا علماء نے لکھ کے دیا اس سے بڑا تاریخ کا جملہ ہوئے نہیں سکتا ناظر منظور اللہ جسم رکھتا ہے اللہ جسم رکھتا ہے نہیں آپ ناظر میں منظور سامنے کیا ہے سامنے ہجاب ہے آواز کس کی ہے منظور کی اللہ جسم رکھتا نہیں یہی ہوتا تھا کلیم اللہ موسیٰ کے ساتھ ہے اللہ جسم رکھتا نہیں موسیٰ کیسے کلیم اللہ ہو گیا علی کا جسم رکھتا ہے موسیٰ بڑا پھولا تھا بولتا میں علی تھا سمجھتا خدا پھول رہا تھکے ہو تھکے جائے ہو موہ ذاتی مجلے ساتھ کی یہی خضائل یہی مسائب آپ دیکھنا مسائب ہوتا کیسے ٹائم تھوڑا جتنے بیٹھے ہو آخری جملہ کرنا لگے ناظر منظور میں منظور ہونا سر بھی منظور چہرہ بھی رکھشار بھی سارے تسی ناظر حجاب حجاب کہاں ہے جس وقت ہونگی تھے میں کیا حجاب کدھر ہے منظور پر اللہ کرے کوئی جیہاں مر جائے اللہ کرے کوئی جیہاں مر جائے حجاب کہاں ہے سید پاشا منظور پر جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا حجاب منظور کے قرب میں آ گیا چودہ حجاب اللہ ہے رہتے اللہ کے قرب میں ہے چودہ حجاب اللہ ہے رہتے اللہ کے قرب میں ہے عشاء کا وقت اگرہ نیت کرو نیت کرتا ہوں چار رکھت نماز ہے عشاء پڑھنے کی بھاجے قرب بتانے لاللہ قرب بتانے لاللہ نماز پڑی قرب بتانے لاللہ روگا رکھا قرب بتانے لاللہ حج کیا قرب بتانے لاللہ قرب میں تو جودہ رہتے ہیں شیعہ بنو شیعہ بنو شیعہ بنو اللہ جسم نہیں رکھتا قرب میں ابھی دیکھو دیکھو لو جی آخری جملہ جیے اور میں حجاب اللہ تے تیرہ دن پچھلے سال لہور پڑے آجے یکم تو تیرہ رجب صاحب صرف حجاب اللہ پہ میرے پاس جتنا میٹر ہے میں بندوں کو ہلنے نہیں دیتا دو دو گھنٹے انشاءہ کل بالکل ناظر منظور حجاب اللہ جسم رکھتا نماز کیوں کیتی قربتان جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو قریب کس کے ہونا ہے شیعہ بیٹھے یا جرائے مرد نیڑے اللہ جسم رکھتا نہیں میں سادھی باتیں کرتا ہوں اللہ جسم رکھتا نہیں تو پھر قریب کی دے ہونا امام فرماتے جو ہم چوکہ کے قریب ہو گیا اب جو نہ بولا وہ شیعہ نہیں چال دو امام بار کا مہمان جے رفیق بائدہ مہمان ہوگا مسلمان و شیعہ کسی کمہ منافقت ہے نیت میں کہتے ہو قرب جائیے تشد میں نکال کیوں دیتے ہو علی ہے تو نواز ہے علی ہے تو روز ہے علی ہے تو حج ہے علی ہے تو دین ہے جالا کیا کر ہے اس ولای تحلیم کی محافظہ کو بدور